اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ یہ ایٹ کلاس کا اوٹو کا پیپر ہے یہ ایک موڈل پیپر ہے یہ آپ نے اچھ طرح سے دیکھ لینا ہے اور سمجھ لینا ہے اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو فائنل ٹرم کے پیپر ہے وہ کس طرح آئے گا آپ کا پیپر ہنڈڈ مارکس کا ہوگا جس میں آپ کے فیفٹی ٹو مارکس جہاں وہ سبجیکٹیب کے ہوں گے اور فورٹی ایٹ مارکس آپ کے ایم سی کیوز کے ہوں گے باتیس ایم سی کیوز ہوں گے ہر ایم س ایم سی کیوز ڈیڈ نمبر کا ہوگا 1.5 مارکس کا تو چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کویسٹن نمبر ایک ہے اس کا صحیح آنسر اے ہے دوسرے کا صحیح آنسر اے ہے تیسرے کا سی ہے کویسٹن نمبر فور کا سی ہے پانچوے کا اے ہے سکس کا سی ہے سیون کا اے ہے ایٹ کا ڈی ہے نو میں کا بی ہے دس میں کا سی ہے سوال نمبر یارہ کا اے ہے بارہ کا ڈی ہے تیرہ کا اے ہے چودہ بی پندرہ ڈی سولہ اے سترہ اے اٹھارہ اے انیس سی بیس اے اکیس اے بائیس میں کا بی ہے تیریس میں کا ڈی ہے چوبیس بی پچیس اے چھبیس اے ستائیس ڈی اٹھائیس ڈی انتیس اے تیس بی اکتیس بی اور بتیس لاسٹ والا تھرٹی ٹو اس کا ڈی ہے اس کے بعد یہ ہمارا سبجیکٹیو پارٹ ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سوال نمبر ایک ہے اس میں ٹوٹل پانچ سوال ہے اور دس دس نمبر کے ہیں ایک جو پانچ سوال ہے وہ بارہ نمبر کا ہے تو سب سے پہلا سوال ہے اس میں کچھ اشار دیئے ہوئے ان کی تشریح کرنی ہے دس نمبر کی اس کے بعد سوال نمبر دو ہے ایک درخواست لکھنی ہے ٹاؤن کومیٹی کے چیرمین کے نام محلے میں انٹی ڈینگی سپریے کروانے کے لیے درخواست لکھیں تو دس نمبر کی یہ درخواست ہے سوال نمبر تین ہے دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے عنوان پر دس جملوں پر مشتمل مقالمہ لکھیں تو یہ بھی دس نمبر کا ہے سوال نمبر چار ہے کھیلوں کی اہمیت کے عنوان پر تین سو الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں تو دس نمبر کا یہ مضمون ہے اور اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے یہ بارہ نمبر کا ہے اس میں یہ پیراگراف ایک اردو کا دیا گیا ہے اس کو آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے دو تین بار ریڈ کر کے سمجھنا ہے اور اس کے بعد نیچے دیئے گئے سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور اس پیراگراف کا عنوان بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کا کیا عنوان ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ